اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے میں نام ہے برار چوہان آج ہم فرسٹیر کمیسٹری چیپٹر نمبر نائن کے اندر ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کولیگیٹیو پوپٹی ہے کیوں ہوتا ہے ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف سٹوڈنٹ اس لیکچر کے اندر ہم سیکنڈ کولیگیٹیو پوپٹی کو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے کہ ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اور اس کی ڈیٹیلز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہم ایلیویشن کا مطلب سمجھتے ہیں یاد اکھی کہ ایلیویشن کا مطلب ہو جاتا ہے زیادہ ہو جانا ہے کسی چیز میں زیادتی ہو جانا ہے یعنی کہ کسی چیز کا زیادہ ہو جانا ایلیویشن کلاتا ہے تو بوائلنگ پوائنٹ کی ایلیویشن کا مطلب ہے بوائلنگ پوائنٹ کا زیادہ ہو جانا یویلی جو بوائلنگ پوائنٹ اور واتر ہوتا ہے وہ ہنڈر ڈگری ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس میں کوئی نون الیکٹرولائٹ نون والیٹائل سلیوٹ ایٹ کر دیتے ہیں تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ انکریز ہو جاتا ہے وہ بالنگ پائنٹ کا بھڑ جانا ہے elevation اور بالنگ پائنٹ کے لئے آتا ہے سب سے پہلے ہم definition کی طرف شلتے ہیں definition اس طرح یہ ہوگی اس کی یہاں اوپر heading دے لیتے ہیں definition the increase in بالنگ پائنٹ of our solution due to addition of non-electrolyte and non-volatiles lute non-electrolyte and non-volatiles lute اب یہ ایک بہت important بات ہے کہ آپ نے جب سلیوٹ کی addition کی تو اس سے balling point جو ہے وہ بھڑ گیا increase کر گیا زیادہ ہو گیا اگر پہلے 100 degree تھا تو اب وہ 100.52 degree ہو گیا یعنی کہ کس چھوٹی سی value سے وہ increase کر گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی پیچھے تو ایک certain logic کو ہم discuss کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ذرا ہم elevation of balling point کو ایک image کی form میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں for example یہ آپ کے پاس beaker number a ہے beaker number a کے اندر میں نے pure water fill کیا ہوا ہے one kilogram یہ اس میں pure water ہے one kilogram یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں one kilogram pure water pure water اب آپ نے کیا کیا آپ نے اس میں one kilogram pure water کے اندر ایک مول سلیوٹ ایڈ کرتی ہے یہ ایک سلیوٹ ایک مول سلیوٹ ہے یہ آپ نے one kilogram water میں ایڈ کرتی ہے now this one gram sorry one kilogram water یہ کیا بن جائے گا یہ solution بن جائے گا now یہ جو بیکر a تھا میں نے اس کے اندر ایک مول سلیوٹ ایڈ کرتی ہے اب ایک مول سلیوٹ ایک kilogram water میں ایڈ کیا جائے گا تو اس سے solution جو بنے گا وہ one molal بنے گا molal کو چھوٹے ایم سے شو کیا جاتا ہے اب یہ جو آپ کا solution بن گیا ہے a beaker کے اندر اس کا balling point میں میر کرتا ہوں پہلے میں نے کیا کیا تھا pure water کا balling point میر کیا تھا وہ آیا 100 degree centigrade جب میں نے ایک مول سبسٹینس اس کے اندر ڈالی جسے ایک مولل solution بن گیا تو میں نے اس کا balling point میر کیا اب وہ balling point میری expectation سے یعنی کہ 100 degree سے زیادہ آیا وہ کتنا آیا 100.52 degree centigrade اب آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ balling point increase کر گیا solution کو جس value پہ boil کرنا چاہیے تھا وہ 100 degree تھی جو ideally اسے boil ہونا چاہیے تھا لیکن salute کی addition سے میرا جو balling point وہ increase کر گیا balling point کتنا increase کرے گا balling point کتنا increase کرے گا یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے salute کے کتنا مولز ایڈ کیے گئے ہیں یا آسان لفظوں میں molality کیا ہے اور کس value سے increase کرے گا مثلاً اگر میں water میں salute ڈالتا ہوں one mole تو boiling point increase کر دیتا ہے zero point five two degree لیکن اگر یہی میں salute ڈالوں one mole one کلو گرام ایتھانول کے اندر تو boiling point increase کر جائے گا one point seven five degree سو آپ solvent کو اس کی نیچر کو نکال کر یا solvent کو change کر کے same values of elevation expect نہیں کر سکتے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب میں solution بنا رہا ہوں تو میں اسی solvent کا بنا رہا ہوں جسے پیور فارم میں میں نے boiling point کے طور پر چیک کیا تھا for example میں نے بیکر اے میں water لیا پھر اسی water کا میں نے solution بنا لیا میں اگر solvent change کروں گا تو definitely boiling point کس amount سے elevate ہونا ہے وہ change ہو جائے گی value so for a timing آپ یوں سمجھیں کہ solute کی amount یا molality یہ boiling point کی elevation کے directly proportional ہے delta tb is actually the elevation in boiling point دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ solvent change کرتے ہیں تو جس value سے elevation ہو رہی ہے وہ value change ہو جائے گی value of elevation of boiling point changes اس کو بڑے ساتھے س طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے دیکھیں اگر میں ایک mol 1 kg water کے اندر ڈالوں 1 kg water کے اندر add کروں تو میرا boiling point increase ہوگا 0.52 degree centigrade اور اگر میں ایک mol 1 kg ethanol کے اندر ڈالوں تو میرا boiling point increase ہوگا 1.75 degree centigrade now this is something you need to understand کہ boiling point change کس value سے ہو رہا ہے یہ solvent پہ depend کرے گی اور آپ کس salute کی کتنی quantity کو استعمال کرے ہیں اس پہ depend کرے گی یہ کس پہ نہیں depend کرتی اس بات پہ depend نہیں کر کہ salute کون س ہے بیشک urea آپ ایک mol add کر لیں sugar add کر لیں glucose add کر بڑھتی جائے گی لہذا یہ colligative property ہوئی کیونکہ یہ salute کی nature یا different salute پہ depend نہیں کر رہی ہے کہ salute ہم نے کتنا add کی ہے now let's see کہ ایسا کیا وجہ ہے کہ balling point elevate کر جاتا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک graph draw کرتے ہم ایسا کرتے ہیں اس axis کو دو different axis کو اٹھا کے درمیان میں لے آتے ہیں تاکہ ہمارے لئے تھوڑی آسانی ہو جائیں اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ ہے y axis اور x axis پہ لیتے independent variable آپ یہاں پہ لے temperature آپ لیں say degree centigrade میں اور اس کی کچھ values یہ ہیں مثل 10 20 30 40 50 60 70 80 y axis پہ لے رہے ہیں vapor pressure y axis پہ لے رہے ہیں vapor pressure of solution اوپر کی دا vapor pressure increase کر رہا ہے اور یہ ویلیو ہے یعنی کہ اگر x axis اور y axis جہاں پہ cut ہو رہے ہیں وہ value 0 ہے تو 0 کی value upward بڑھتی بڑھتی اس point پہ آکے جو value generate کرتی ہے وہ 760 millimeter mercury 760 millimeter mercury actually show کر رہا ہے external pressure کو یعنی کہ اگر کسی بھی solution یا liquid کا vapor pressure جو ہے وہ 760 millimeter mercury پہ آ جاتا ہے تو وہ boil ہو جاتا ہے لہذا میں کیا کرتا ہوں میں ایک straight line draw کر لیتا ہوں جو indicate کرے گی کہ 760 کی reading ہے اسے کر لیتے ہے red line سے now student understand one thing اگر آپ کے پاس say pure solvent ہے تو کم temperature پہ اس کا vapor pressure ہوگا کم ٹھیک ہے کم temperature پہ اس کا vapor pressure ہوگا کم سے اس کا جو vapor pressure یہ value ہے 10 degree assume کر لیتے ہے یہ 10 degree ہے تو اس کی vapor pressure جو ہوگا وہ 0 تو نہیں ہوگا لیکن کم ضرور ہوگا 760 سے تو ادھر a point پہ اس کا vapor pressure ہے آپ temperature بڑھاتے جائیں گے اس کے vapor pressure کی value بڑھتی سے وہ temperature آپ کا value پہ ہے اسے آپ indicate کر لیں t1 سے اگر آپ پہ pure solvent ہوتا تو a پہ pure solvent کا vapor pressure low temperature پہ ہے جب کہ آپ temperature بڑھاتے جائیں گے تو اس کا vapor pressure بڑھتا جائے گا ultimately وہ vapor pressure 760 mm mercury کے equal ہو جائے point b پہ آکے جو نیچے match کرتا ہے اگر میں اسے downward expand کر لوں تو جس value کو match کرتا وہ ہے t1 تا یہ t1 پہ آکے برابر ہو جائے گا external pressure کے t1 پہ آکے برابر ہو جائے گا external pressure کے vapor pressure اور t1 کیا ہے جب کسی substance کا external pressure جو ہوتا ہے وہ vapor pressure ون پہ چون کے برابر ہو گیا لہذا یہ کلائے گا boiling point of pure solvent اور اس پہ میں اس کے external pressure کو جو برابر ہو گئے ہیں شو کر دیتا ہوں پی نوٹ سے اور اب میں اسے یہاں سے remove کر دیتا ہوں تا کہ یہ ہمارے lecture کو disturb نہ کریں اوکے میں کیا کیا میں نے اس solvent کے اندر salute ڈال دیا جب میں اس کے اندر salute add کیا تو salute کی addition سے ہوا یہ کہ پہلے اس کا vapor pressure آیا تھا اس value پہ اب salute کی addition سے vapor pressure ہو گیا کم پہ پہلے x value پہ آیا تھا تو آب آنا شروع ہو گیا y value پہ یعنی کم value آئی اسی طرح اگر میں اس کا temperature بڑھاتا جاؤں گا solution کا vapor pressure تو اس کا بھی بڑھتا جائے گا لیکن اس کا vapor pressure بڑھتا بڑھتا بنسبت pure solvent کے بعد میں جا کے connect ہوگا 760 mm mercury کی لائن سے آپ اسے کہہ لیں graph c سے شروع ہوا اور d پہ ختم ہوا کیونکہ d پہ vapor pressure external pressure کے برابر ہو گیا اور اس temperature پہ کہتا ہوں کہ میرا liquid actually boils تو d point یہ نیچے match کرا اس value سے اب student یاد رکھئے گا یہ second temperature آیا ہے جس کے اوپر d value ہے تو ہم اسے کہیں کہ یہ t2 اب اس پہ solution boil آگے کیوں آیا کیونکہ vapor pressure decrease کر گیا تھا دیو to the addition of salute میں ایسا کرتا ہوں میں ان کی straight lines لگا لیتا ہوں تا کہ آپ کو بہتر idea ہو student میں نے یہ دو lines لگا لی دو straight lines connect کر رہی ہیں یہ جو پہلے والی line connect رہی ہے B کو T دو straight lines لگانے کا فائدہ ہی ہوا ایک تو مجھے clearly indicate ہو گیا کہ میرا T1 temperature ہے T2 سے پیچھے ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میرا solution کا balling point وہ کم تھا اور میرا solution balling point وہ زیادہ آیا ہے یہ جو ان میں ڈیفرنس آیا یہ والا that actually indicates the change in balling point جسے آپ delta TB سے show کرتے ہیں یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا change in balling point زیادہ ہوگا for example میں بات کر رہا تھا کہ میں 1 mole slew ڈالا 1 kilogram water کے اندر تو میرا balling point کا change آیا 0.52 0.52 ڈگری کو show کر یہ for that solution ہر solution کے لئے definitely different ہوگی but for a time being اگر میں idealize ہی کرنا ہے تو میں water کی example سے کر لیتا ہوں student یہ آپ پاس ایک simple indication ہے and I hope یہ آپ کو idealize ہو گیا کہ delta point کا change elevation زیادہ اس لئے ہو ہے کیونکہ vapor pressure کام ہوا ہے due to the addition of solute now اب ہم تھوڑا سا discuss in terms of mathematical form کی جو change in boiling point ہے یہ quantitatively کس پہ depend کرتا ہے mathematical expression for delta tb یہ اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں student ایک بات غور سے سنیں میں نے کہا تھا کہ change in boiling point یعنی delta tb یہ اتنا ہی زیادہ ہوگا یعنی کہ elevation in boiling point اتنی زیادہ ہوگی جتنی molality زیادہ molality کو small m سے show کرتے ہیں this m actually indicates the molality this is molality and delta tb is the elevation in boiling point molality کیا ہوتی ہے mol per kg of solvent یعنی mol of solute divided by kg of solvent student اگر میں اس کی فردر derivation کرنا چاہوں تو delta tb proportionality sign ختم کروں گا تو constant آئے گا اور constant کو میں کہہ دیتا kb this was abelioscopic constant kb کیا کہلاتا e b u l l i o abelioscopic s c o p i c constant اس کی value ہر solvent کے لیے different ہوتی ہے it depends upon the solvent یہ solvent کی nature پہ depend کرتا ہے اس کی اگر میں definition لکھنا چاہوں abelioscopic constant کی تو میں یہاں پہ لکھوں گا abelioscopic constant abelioscopic constant is actually it is value of elevation in boiling point when one mole mole of non electrolyte and non volatile non electrolyte and non volatile solute is dissolved in thousand gram یا 1 kg of specific solvent یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر میں solvent change کروں گا تا kb کی value change ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کو already بتا چکا kb کی value nature of solvent پہ depend کرتی ہے it does not depend upon nature of solute اور یہاں solute جو ہے نا وہ آپ ایک mol ھی ڈالیں گے لیکن solute کون سا use کی ہے اس پہ نہیں depend کرے nature of solvent پہ depend کرے kb value کی example اگر آپ پڑھنی ہو ہم ایسا کرتے ہیں kb value example for one molal solution of water جس میں water as solvent ہو solution of water nai aqueous solution for one molal solution of water as solvent point اس میں value آئے گی 0.52 degree اور اگر میں kb کی value find کرنا چاہتا ہوں one molal solution جس میں ethanol as solvent o وہ ہوگی 1.75 degree now student let's find out کیا ہم یہ elevation balling point ہے اسے unknown molecular mass of solute find کر سکتے ہیں تو ہم اب derivation کرنے جا رہے ہیں determination of determination of unknown molecular mass of solute m2 co solute solvent क mass is 1000 سے divide کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو gram to میں convert کر دی گا now اگر میں math کا formula لگاؤ تو middle والے middle والے سے multiply ہوتی ہیں اور یہ والی اس سے multiply ہوتی ہے extreme سے تو بن گیا kb is equal to w2 multiply by thousand divided by m2 multiply by w1 یہ kb multiply ہو رہے delta tb اب میں کیا کرتا ہوں میں ان کو اپس میں exchange کر دیتا ہوں یعنی m2 کی delta tb کی جگہ لگ دیتا ہوں اور delta tb کو m2 کی جگہ لگ دیتا تو ان کو میں interchange کر دیا تا کہ میری equation result دے دے for m2 m2 کا answer آ kb multiply by weight of salute used into thousand divided by change in balling point multiply by weight of that salute اب student اور سے سنی ہے میری بات یہ تو آپ کو literature میں آسانی سے available ہے constant values weight آپ نے خود لیا salute کا delta tb آپ find کر سکتے ہیں ہمارا next topic ہے actually ہم نے balling point elevation find کرنی ہے by lands berger method تو یہ ہم next topic میں easily find کر سکتے ہیں lands berger method کے ذریعے weight of solvent ہم نے خود لیا جتنے بھی gram لیا ہے تو یہ ساری values اگر میں input کر دوں گا تو جہاں میں اندازہ لگا لوں گا کہ میں